ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن اپنے گھرے لو معاملات کو سلجھانے اور انہیں مکمل کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اپنے جذباتی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں کر سکیں گے آج آپ کے خیالات کی پذیرائی اس حد تک نہ ہو سکے گی جس حد تک آپ سوچ رہے تھے کسی طرح کی نئی کاروباری سرگرمیوں کو چلانے کے لیے رکم کا بندوبست اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروے کار لا کر کر سکیں گے کسی طویل سفر کے بارے میں کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں آج صبح سے ہی اپنی بہت سی مشکلات کو حل کرنے اور اپنے مقاسد کے حصول میں ہائل رکاوٹے دور کرنے کے مواقع سامنے آ سکیں گے آج آپ اپنے مسائل کو حل کرنے اور اپنے امور کو نمٹانے میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ آپ بہت پرجوش نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی توجہ زیادہ تر اپنے مالی معاملات کی جانب رکھنی ضروری ہوگی کیونکہ یہی ایک شعبہ ایسا ہے جہاں آپ بے بسی کا شکار ہو سکتے ہیں آج آپ کو اپنے دنیا داری کے معاملات سے ہٹ کر اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے اور اپنی شریک حیات کی نگہ داشت کرنے کے علاوہ اپنی محبت بھری زندگی کا بھی خیال رکھنا ہوگا آج آپ کو بہت سے معاملات کو ایک ساتھ نمٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے معاملات کو ایک ایک کر کے عملی شکل دینے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے علاوہ اپنی پیار بھری زندگی اور اپنی شریک حیات کے بارے میں کچھ خاص کوششیں بھی کرنا ہوں گی آپ کو آج اپنے کسی مجاوزہ نئے کاروبار کا آغاز کرنے یا اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنے کی کوششوں کو بھی روک دینا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کے لئے بہتری نہیں ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو صرف اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے بارے میں ہی سوچنا ہوگا اور خاص کر اپنے گھرے لو معاملات کو بہتر کرنے کی کوششیں کرنا ہوں گی اور یہی آپ کے لئے بہتر رہے گا کینسر آج آپ کے لئے کسی فنکارانہ منصوبے پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں سے داد تحسین حاصل کرنے کا موقع بھی میسر آسکے گا لیکن ایسے موقع پر کسی طرح کی جذباتیت سے کام لینا فائدہ مند نہ ہوگا اپنے آئیڈیاز کے بارے میں مزید کچھ دن سوچ کر ہی کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کریں آج آپ کے جذباتی تعلقات کا نیا روپ آپ کے سامنے آسکے گا لیکن آپ کو اپنی مرضی کرنے کا موقع نہ مل سکے گا شام میں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ رنگین شام منانے کے لئے اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اپنی سوچوں کو مصبت رنگ دے کر اپنے منفی امور کو مصبت بنانے کی کوششوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے جبکہ مالی شعبے میں کسی دوست کی مدد حاصل ہو سکے گی آج آپ کے لئے اپنی بات کو واضح انداز میں کسی سے شیئر کرنا مشکل ہوگا کیونکہ آپ کی زبان کی صلاحیت مناسب انداز میں متحرک نہ ہو سکے گی جس کی وجہ سے آپ کی سماجی زندگی اور دوسروں سے باہمی تعلقات خاص کر اپنے جذباتی رشتے متاثر ہو سکتے ہیں آج آپ کو اپنے لئے کسی بھی نئے منصوبے کا آغاز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمی میں ملوث ہونا چاہیے آپ کے دوستوں کی جانب سے کتنی ہی پرکشش پیشکش کیوں نہ سامنے آ جائے آپ نے کوئی بھی عملی قدم نہیں کرنا ہاں منصوبہ بندی کرنے کی کوشش ضرور کریں اپنے تعلیمی سلسلے کو ترقی دینے اور کچھ نیا انتخاب کرنے کے لئے سوچ بچار ضرور کریں آج آپ کی فنکارانہ صلاحیتیں روج پر ہوں گی جن کی بنا پر آپ اپنی گھرے لو ذمہ داریوں کی ادائیگی کرنے اور اپنے فرائز کی انجام دہی میں یکسان طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال یقینی بنانے کے لئے اپنے امور کی ترجیح فہرست ضرور بنا لیں تاکہ وقت کا زیاں نہ ہو اور مجوزہ نتائج بھی لازمی حاصل ہو سکیں اپنے ذاتی مسائل کے حل اور اپنے عملی امور میں اپنے شریک حیات کے مشوروں کو نظر انداز نہ کریں لیکن یاد رکھیں کہ کسی وہم اور خدشے کو سر پر سوار کر لینے سے آپ کے مسائل مزید الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں اسی لئے ایسی باتیں سوچنے سے اجتناب کریں برجے میزان آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اور بہترین آئیڈیاز آپ کو پرجوش بنا سکتے ہیں اور یقینی طور پر سمجھداری سے ان پر عمل کرنے سے کامیابی آپ کے قدم بھی چوم سکتی ہے اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے اپنے آپ کو پر سکون رکھ کر ہی کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کریں لیکن اپنے آرام کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا آج دوسروں کے رویے کی وجہ سے آپ کو نظر انداز کیے جانے کا احساس پیدا ہو سکتا ہے لیکن آپ کو حقائق سے نظریں چھرانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کی اپنے ماحول سے لا تعلقی اور دوسروں سے بیزاری اپنے پیاروں کے ساتھ کسی غلط فہمی کے پیدا ہونے یا اسے دور کرنے کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دے گی سکارپیو برجے اکرب آج اپنی لا تعلقی کی وجہ سے آپ کسی سے نہ تو بات کرنا چاہیں گے اور نہ ہی کسی جانب دیکھنا پسند کریں گے مگر محتاط رہ کر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو تنہائی کا شکار نہ بنائیں بلکہ اپنے آپ کو سماجی میل جول کا عادی بنائیں اور دوسروں سے اپنے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں آپ کو جلد ہی یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ نے جن مسائل کو سر پر سوار کر رکھا ہے وہ اس حد تک تکلیف دے نہیں ہیں جس حد تک آپ سمجھ رہے ہیں اپنے رویہ کو بدلنے کی کوشش کریں اور کسی بھی لمحہ اپنے پرانے یا مجودہ اہداف کے حصول کو فراموش نہ کریں اس کے علاوہ دوسرے سے کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جسے پورا کرنا ممکن ہی نہ ہو سیجیٹیریس برج کوس آج آپ کے سامنے اپنی زندگی میں انتہائی اہم تبدیلیاں لانے کے مواقع آ سکیں گے جن کی وجہ سے آپ کا اتمنان اور سکون حاصل ہو سکے گا اپنی فنکارانہ اور تخلیقی صلاحیتوں سے استفادہ کر کے آپ سماجی زندگی میں بھی کامیاب ہو سکیں گے اپنی گھرے لو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تیار رہیں اور اپنی سوچوں کو مصبت رکھیں آج آپ اپنی وجدانی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ آج اپنے معاملات سے لا تعلقی یا بیزاری کی کیفیات آپ کی ناکامی کا اہم سبب بھی بن سکتی ہیں اور آپ کے تعلقات کے بارے میں بھی یہی انسرکار فرما ہو کر اپنے اثرات دکھا کر آپ کو دوسروں سے دل برداشتہ بھی کر سکتا ہے کیپریکورن برج جدی آج آپ کی عملی صلاحیتوں کی بجائے آپ کی تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتیں اروج پر ہوں گی جنہیں بنیاد بنا کر آپ دوسروں کو متاثر ہی نہیں کر سکیں گے بلکہ اپنی صلاحیتوں کا متعرف بھی بنا سکیں گے آج آپ کی ملاقات کسی ایسے اہم فرد سے ہو سکتی ہے جو مستقبل میں آپ کی پیشاورانہ زندگی میں کوئی اہم کردار ادا کر سکے گا اپنی سرگرمیوں اور مصروفیات میں اپنے پیاروں کو فراموش مت کریں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سنجیدہ بات کسی سے کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے جبکہ آپ کو اپنی بات کو سمجھانا بھی دشوار ہوگا اسی لئے دوسروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اپنے معاملات کو اپنی حد تک ہی رکھیں آج آپ کے حالات و واقعات میں بہت جوش اور تیزی نظر آ سکے گی اپنے معاملات کو بہتر بنانے میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا برملہ اور بہتر استعمال یقینی بنانے کی کوشش ضرور کریں آج آپ کے ساتھ کام کرنے والے احباب آپ کی دل جوئی کرنے میں مصروف ہو سکتے ہیں اپنے بارے میں کسی کو کوئی منفی تفسرہ کرنے سے قبل ہی منع کر دیں ورنہ بات تلخی تک بھی پہنچ سکتی ہے اس کا احساس شام تک آپ کو ہو جائے گا اپنی من مانی کر کے اپنے اہم فیصلوں کو حتمی شکل دینے سے لازمی گریز کریں اس کے علاوہ آپ کو اپنے ان اہم معاملات کو آگے بڑھانے میں اپنے دوستوں کی مدد حاصل کرنی چاہیے جن میں بہت زیادہ دلیری اور یکسوئی کی ضرورت ہوگی پیسیز برجے ہوت آج اپنے دوستوں یا قریبی افراد کے ساتھ سیرو تفری یا حلہ گلہ کرنی کی بجائے اپنی بیزاری اور بلا وجہ کے اشتیال کی کیفیات پر قابو پانے کی کوشش کریں کیونکہ آج کا دن آپ کی کامیابی کا مظہر ہو سکتا ہے خاص کر آپ کے فنکارانہ منصوبوں کی تکمیل اور کسی بھی قسم کے امتحان میں واضح کامیابی میسر آسکے گی جسے سب معاملات آپ کی مرضی کے مطابق حل ہو سکیں گے آج کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے یا کسی بھی قسم کی قیمتی چیز کی خریداری میں دلچسپی لینے کی بجائے اپنے نوجوان اہل خانہ کی ضرورتوں کو ترجیح دیں لیکن اپنے خیالات کو محدود نہ کریں اور اپنے پرانے اور بکھلے معاملات کو مکمل کرنے کی جانب توجہ دینے کی لازمی کوشش بھی ضرور کریں